کیا تم بھی محفل میں بیٹھ کے کھل کے مسکراتے نہیں ہوں وجہ تمہارے داند کا پیلا ہونا ہے تو آج کی ویڈیو تمہارے لئے بہت خاص ہونے لئے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب لاس میں کرو تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو جو میرے بھائی بیند پریشان ہے کہ ہمارے داند بہت جیلو ہیں جس کی وجہ سے ہم کھل کے مسکروا بھی نہیں سکتے ایون کی پکچرز بھی ہوئے تو وہاں تب بھی ہم اپنا سمائل فیس پروپر نہیں کر سکتے داند ہمارے کیونکہ ییلو آتے ہیں تو ہمیں تھوڑی شرم آتی ہے پریشان ہونا بند کر دو کیونکہ تمہارا بھائی ایک ایسی ریمیڈی لے گیا ہے تمہارے لئے جس سے تم یوز کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے جو داند ہے وہ دائمینڈ کی طرح چمکے گے تو ایک ریمیڈی بتاؤں گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک باول لینا ہے اور باول لیں اینو اینو سب کو پتا ہے اینو کیا ہوتا ہے اینو لے آدھا چمچ اس کے بعد پانچ لونگ لیں اس سا کرش کریں پاودر فارم میں لائیں اس کو اینو کے ساتھ مکس کر لیں پھر آپ نے لینا ہے ایک لیمن لیمن کو آپ نے چھوڑنا ہے اس پیسٹ کے اوپر جو آپ نے پہلے سے پاودر بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے لیمن چھوڑنا ہے اور اچھی طرح مکس کر کے اس کی پیسٹ بنا لیئے ہیں پیسٹ بنا کے اپنے برش پر لگائیں اور کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز اپنے جو ایٹوٹ برشنگ کرنی ہے اس سے اٹلیس تین سے پانچ منٹ یہ آپ نے برشنگ کرنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ اس کو لگے رہنے دینا ہے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ بعد موت واش کرنے اپنا اور یہ کام آپ نے ویک میں ایک دفعہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد جو آپ نے ریگولر کرنا ہے ریگولر آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے لینا ہے سٹرابری اس کا اچھی طرح میش کریں پیسٹ بنائیں اچھا اب جو سٹرابری آپ لوگ جب آپ میش کر لوگ اس کا اپنا فریز کر لینا اور تھوڑا تھوڑا اس نے روز برش پر لگا کے آپ نے اپنی اس سے پیسٹ کرنی ہے روزانہ یہ کرنے کے آپ آپ کی جو ایک سٹرابری ہے وہ اٹلیس تین سے چار دن آرام سے چلتی ہے تو آپ نے یہ دیلی کا جو کام کرنا آپ نے سٹرابری کا پیسٹ لگا کے اپنی برشنگ اور انٹی کلاک وائز برشنگ کرنی ہے تو ایک اور چیز میں دوستو بتاتا چلو میں آپ کو جو کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز بہت سے ہمارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ برش کیسے کرتے ہیں روز برش کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ رگڑتے رہتے ہیں رگڑتے رہتے ہیں تو بھائی دیکھو روز برش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کیسے آپ ایک کلاک وائز کریں اس کو پھر اس کو اسی طرح انٹی کلاک وائز کریں یہ کرنے کے بعد اور رگڑنا نہیں آرام رام سے کریں کیونکہ اس سے آپ کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں سوال ہو جاتے ہیں اگر آپ زور زور سے کرو گے سیکنڈلی اپنے ٹوٹ پیس اچھا کچھ میڈیکیٹڈ ٹوٹ پیس لائیں یہ ہر لوکل ویڈا ہے یا کوئی برینڈی بھی ٹوٹ پیس جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سے آتے ہیں لیکن آپ نے کوئی اپنا میڈیکیٹڈ ٹوٹ پیس لینا ہے کنسلٹ کریں اور جو میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی یہ طریقہ کریں گے تو آپ کے دانج یہ لوگ کبھی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ